بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آج جو یہ خبر سنی گئی ہے سنا ہے کہ یہ پیغام آیا کہ اسلامباد سے ہم سب کے محسن ہم سب کے سرپرست اور ایک شفیق باپ جو تھا ملت تشایع کے لئے پوری پاکستان میں ان کی جدائی کے جو خبر سن کے انتہائی دل افسردہ ہے آج تو ایک ایسی ہستی تھی جو پورا پاکستان میں ملت تشایع کے لئے ایک بہت بڑا سرمایہ تھا بہت بڑا سہارت تھا جو سب کے سب متفقن علیہ ایسی ہستی تھی جو آج ہمارے درمیہ میں نہیں رہے اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ دل میں کچھ ایسے غم ہے کہ واقعاً ان کی جو جدائی جو ہے میں خود ایسا لگتا ہوں کہ آج اپنے باپ کو کھولیا ہے تو خدا انہیں جوار رحمت میں جوار محمد آل محمد انہیں جگہ انایت فرمائے تو ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ ان کے فرزندان خصوصاً اللہ میں شیخ انور نجیفی سے کی انشاءاللہ وہ ان کے جو سایہ ہم سے اٹھی ہے اس کو انشاءاللہ کمی ہونے نہیں دیں گے اور ہماری دعا ہے انشاءاللہ ان کو جو شیخ محسن صاحب کی جو مشن ہے ان کو بہترین انداز میں انشاءاللہ اس سے بھی بہتر انداز میں آگے اس اپنی مشن کو آگے بڑھانے کی اور ملت اسلامیہ خصوصاً مکتب تشاویو کے اوپر انشاءاللہ بہترین مشاور ثابت ہوں گے انشاءاللہ ہماری یہی دعا ہے اور ان کی غم شاید یہ نہ بڑھنے والی ایک غم ہے خدا ان کے فرزندان کو بلکہ میں پوری مکتب تشاویو کو بالاخص میں بلتستان کے غیور عوام کو ان کی اس جدائے کا میں تحصیت پیش کرتا ہوں اوز باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علماء ورسات الانبیاء سب سے پہلے محسن ملت اللہ ما شیخ محسن علی نجیفی اللہ مقامه کی اس عمدین صورتحال اور رحلات پر میں ملت اسلامیہ اور ملت تشاویو کو تسلیت اور تازیت پیش کرتا ہوں خصوصا پلتستان کے عوام کو شیخ صاحب ایک مفسر قرآن ایک محدث ایک مستاد گران قدر اور ایک فلاحی کاموں میں پرچڑ کے حصہ لینے والے ایڈوکیشن میں خدمت کرنے والے ہر لحاظ سے ایک وارث انبیاء کی حصیت سے جو علماء کی شان ہے معاشرے میں اور وہ نے کام کیا ان کے کس کس خدمات کو میں بیان کروں جا ایڈوکیشن سسٹم میں پورا ایڈوکیشن سسٹم اور جابر بن ناہیان ٹیسٹ ان کے ذکر نگرانی جو ہے وہ پورے پاکستان میں چل رہے ہیں یقیناً ان سے بہت سارے شاگر نکل چکے ہیں جو ملت کے لئے فاخر ہیں اسی طرح سے فلاحی کاموں میں حسینی فونڈیشن پورے دنیا میں مشہور اور معروف ہے کہ وہ خدمت انجام دے رہے ہیں چائنہ سے لے کر ہندیہ سے لے کر پاکستان امام ملکوں میں خدمت انجام دیتے ہیں جب کشمیر کا زلزلہ آیا تو سب سے پہلے محسین ملت اپنے ٹیم لے کے وہاں پہ پہ پہنچ گئے وہاں پہ گر بنا کے دیئے دیئے ان کو مسجد بنا کے دیئے دیئے وہاں کی خدمت کی کیا ان وہاں پہ اور جب پاکستان میں سیلاب آئے تو سب سے پہلے محسین ملت اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں پہ پہ پہنچ گئے خسینی فونڈیشن کے ذریعے سے بہت سارے گر بنایا میں خود دیکھایا ہوں اور میری معلومات میں بھی ہے پنجاب میں سن میں جگہ جگہ پہ مدارس اور مساجد اور گر وہاں پہ تعمیر کیے اور یقیناً ایک پرحنمائی کے ساتھ ساتھ ایک نمونہ ہے دوسرے علماء کے لئے ایک نمونہ ہے خود ایک شخصیت عظیم فلسوف ایک مفسر ایک محادث اور ایک استاد کے حصیت سے کونوں نے زندگی گزاری باعزت زندگی گزاری نمونہ کی زندگی گزاری اور معاشرے کو بھی ایک جناب علی ریلیف دیا اور ہدایت دی معاشرے کی فلاحی کاموں میں برچڑ کے حصار خصوصاً علمی کام میں جو ان کے ختمات ہیں اس کو گلگت بلتستان کے عوام کبھی نہیں بھولیں گے اور انشاءاللہ اس علمی ختمات کو آگے تک لے جائیں گے عوض باللہ من الشیطان لین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ آج محسن ملت مفسر قرآن آیت اللہ محسن علی نجفی کی کہ خبر سن کر رہے انتہائی افسوس ہوا یہ قوم کا سرمایہ تھا مخصد ملت تھے خصوصاً بلتستان اور ملت تشیب کے لیے ایک عظیم سرمایہ تھا آپ آج کے بعد ہمارے درمیان نہیں رہیں آج گارڈویشن کیمیٹی کی طرف سے آج سے یہ پندرہ وان کا یہ اجتجاجی جلسہ اس جلسے کو تین دین کے لیے محسن ملت آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی کے نام پر کیا ہے شیخ صاحب کے کون کون سا خدمات کو میں آپ کے خدمات میں عرض کروں آیا ملتستان میں یتیموں کے لیے بیواؤں کے لیے بنائے گئے مدینہ کالینی کا میں بات کروں یا اسوا پبلی سکول کا میں تذکرہ کروں جب بھی سلاب آتے ہیں قبلہ شیخ صاحب ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں ان خدمات کو میں آپ کے سامنے رکھوں قبلہ شیخ مطرم مراجع اعظام کے وکیلوں میں سے ایک تھے عالمی شخصیت آیت اللہ العظمہ سید علی سستانی کے وکیل خاص تھے آج ہم پرے بلتستان سوگوار ہیں ملت تشیع سوگوار ہیں آج ہماری اس احتجاج میں یہ اعلان کیا اور انشاءاللہ تین دن تک بلتستان میں یوم سوگ کا اعلان کرتے ہیں اللہ پربردگارہ قبلہ شیخ مطرم کو جنت اعلیین میں جگہ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج گلگت بلتستان کے لئے بلکہ پورے پاکستان کے لئے ایک نہایت ہی سوگوار دن ہے مفسر قرآن نامور علم دین اور گلگت بلتستان میں جدید تعلیم کی بنیاد کو استوار کرنے والے شخصیت علامہ شیخ محسین نیچفی صاحب آج ہم سے جدا ہو گئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وفات سے گلگت بلتستان کی جو ایک تعلیمی ایک انقلاب تھا وہ یتیم ہو گیا تو مجھے توقع ہے کہ ان کے پیشروع بھی ان کے جو خدمات اس کو جاری رکھیں گے جب ہم نے یہ خبر سنی آج صبح تو یقین جانے بہت زیادہ مغموم ہوئے ان کی گلگت بلتستان کے اندر پاکستان کے اندر ان کی جو سماجی ختمات ہیں ان کے جو تعلیمی ختمات ہیں ان کے جو ویل فیر کے حوالے سے جو ختمات ہیں وہ باقی ماندر لوگوں کے لئے مشعل رہا ہے بلتستان کے اندر بل خصوص اور پورے گلگت بلتستان کے اندر انہوں نے جو جدید تعلیم کا ایک نیٹ ورک بچھایا اس سے ہمارے ہاں تعلیمی انقلاب آیا میں سمجھتا ہوں کہ پرائویٹ سیکٹر میں اگر کسی نے تعلیم کے لئے ایک منظم نیٹ ورک بنایا ہے تو بلا شبہ وہ علامہ شیخ محسن نجشوی صاحب مرہوم ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کے درجات بلند کریں یقیناً بہت بڑا نقصان ہے اور اس نقصان کا اضالہ ناممکن ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلا تفریق ختمت کے حوالے سے اس ملک کے اندر ایک نام تھا ان کے تعلیمی ختمات اور ان کے فلاحی ختمات اور ان کے علمی ختمات وہ مختلف صلاحیتوں کے حامل شخصیت ہے اور بہت شفیق اور بہت حوصلہ دینے والی شخصیت ہے تو ان کے نقصان سے میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلسطان ایک عظیم روحانی اور علمی شخصیت سے محروم ہوا اللہ پاک سے ہماری دعا ہے پسمندگان جس میں پورا گلگت بلسطان آتا ہے ان سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا کریں اور ہم سب کو ان کے نقص قدم پر چلتے ہوئے اپنے خطے کے غریب لوگوں کے لئے تعلیمی صحت کے حوالے سے اور فلاحی کاموں کے حوالے سے اور علمی و دینی ختمات ہم سب کو ان کے نقص قدم پر چلتے ہوئے جاری رکھنے کے اللہ پاک توفیق عطا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج محسن ملت علامہ شیخ محسن نجفی کی رہلت پر پوری ملت سوک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے پاکستان میں ان کیلے لوگ دعائیں کر رہے ہیں علامہ شیخ صاحب کے حوالے سے میں کیا کہوں وہ ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے اپنی پوری زندگی علمی اور تعلیمی اور ملی ہر حوالے مذہبی ہر حوالے سے انہوں نے ایک نمائے کردار ادا کیا ہے اور ان کا وہ جو کردار رہا ہے چاہے وہ تعلیم کی میدان میں ہو چاہے وہ مذہبی اس حوالے سے ہو چاہے وہ ملی حوالے سے ہو ہر حوالے سے ان کا نمائے کردار رہا ہے اور ان کے جو سب سے بڑا میں ان کو جو کریڈٹ دیتا ہوں انہوں نے مذہبی حوالے کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی ترقی کے لیے عام لوگوں کو مدد فرام کرنے کے لیے عام لوگوں کو تعلیمی مواقع دینے کے لیے عام لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے انہوں نے امنا دستف شبقت ہر اس گرانے پر رکھا جن کے مالی وسائل اس کے قابل نہیں ہوتے تھے کہ وہ آگے بڑھ سکے تو شیخ صاحب کی پوری زندگی کا اگر ہم آہاتہ کریں تو ہر طرف ان کے نمائع کر دیگے آپ کو نظر آئیں گے اور جس طرح اللہ میں اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے شیخ صاحب نے عمل کے ذریعے اب نے آپ کو زندہ رکھا اب شیخ صاحب کے عمل ہی ان کو زندہ رکھے گا چاہے وہ تفسیر قرآن کا جو ان کا عمل ہے چاہے وہ جامعہ کوسر کا ان کا عمل ہے چاہے وہ اسور سکول سسٹم کا ان کا عمل ہے چاہے ہزارہ غریبوں کے لئے چھت دینے کا ان کا عمل ہے چاہے پورے پاکستان میں ملت کے ان تمام لوگوں کو وظائب دے کر نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع دینے کا ان کا عمل ہے یہ عمل ان کو زندہ رکھے گا اور تابندہ رکھے گا اور انشاءاللہ جس طرح انہوں نے علمی میدان میں مذہبی میدان میں ہزارہ اپنے شاگرد پیدا کیے ہمیں امید ہے کہ جن جن کو ان کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملہ جن جن کو ان کے ساتھ جدوجہت کرنے کا موقع ملہ جن جن کو اداروں کی تعمیر و ترقی اور ان کی قیام میں ان کے ساتھ دینے کا موقع ملہ وہ ان تمام ان کے جو شیخ صاحب کے آڈیالوجی ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے آخر میں ایک بار پھر میں تمام ملت اسلامیہ کو بالخصوص ارض بلتستان کے تمام لوگوں کو ان کی رہلت پر تسلیت پیش کرتا ہوں